ترکی میں بھارتی سینہ کر رہی ہے لگاتار مدد پاکستان کے سینے پہ لوٹ رہا سانپ ترکی میں بھارت چمتکار کر رہا ہے پاکستان ہو رہا ہے بے چین بھارتی مدد کو لے کر ترکی نے کہہ دی اتنی بڑی بات بھارت کی مدد سے بھاوک ہوئے ترکی کے لوگ پتن اور دوبال کی میٹنگ سے دنیا حیران بد کمرے میں ہوئی دوبال سنگ ہائی لیول میٹنگ یوکرین جنگ میں آئے گا زبردست موڈ پتن اور دوبال نے ہلا دی پوری دنیا تو دوستو ترکی اور سیریا میں جو زبردست بھوکم پایا تھا اس کے بعد انڈین آرمی جو دونوں دیشوں میں مدد کر رہی ہے اس کی دوستو پوری دنیا میں تعریف کی جا رہی ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دوستو ترکی اور بھارت کی بیچ رشتے جو ہیں وہ جیادہ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ترکی ہمیشہ سے کشمیر کو لے کر پاکستان کا سمرتھن کرتا آیا ہے لیکن دوستو ترکی اور سیریا دونوں ہی دیشوں کی بیچ اس مشکل گھڑی میں انڈین آرمی نے جس طرح سے دونوں دیشوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے اس سے ترکی تو چھوڑیے پوری دنیا بھارت کے سامنے نت مستق ہو رہی ہے اپنے دشمن کی اس طرح سے مدد کرنے سے بھارت نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے لیکن دوستو بھارت کا تو کرتبوے ہی یہی ہے وہ اپنے دوستوں کا دوست تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ مشکل پڑھنے پر وہ اپنے دشمنوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور دوستو بھارت نے پھر سے مانفتہ دکھاتے ہوئے ترکی کو سمرتھن دیتے ہوئے وہاں پر دوستو انڈی آر ایف کی ٹی میں رسد سامگری اور انڈین آرمی بھیج کر ترکی کی زبردست مدد کر رہا ہے ترکی کی سرکار تو دوستو بھارت کی تاریف کر ہی رہی ہے ساتھ ہی ساتھ انڈین آرمی نے وہاں پر جتنے لوگوں کو ملبے سے نکالا ہے اس کے بعد دوستو ترکی کے لوگ بھی بھارتی سینہ کے پرتیب بھاوک ہو گئے ہیں آپ کافی ساری تصویر دیکھ سکتے ہیں دوستو جس میں انڈین آرمی کی ایک مہیلہ آفیسر کو ترکی کے لوگ گلے لگا رہے ہیں ان کا دھنیواد کر رہے ہیں مانفتہ کی اس سے بڑی مثال اور کیا پیش ہوگی دوستو ترکی میں جاری ریسکیو اور بچاو آپریشن میں بھارت لگاتار مدد کر رہا ہے بھارت نے دوستو آپریشن دوست چلایا ہے گورنمنٹ ایگزامز کی جو تیاری کر رہے ہیں یہ ان کے لئے کافی مہت پون ہو سکتا ہے گورنمنٹ ایگزامز کی جو چھاتر تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ترکی اور سیریا میں بھوکمپ پیڈیت لوگوں کی مدد کے لئے بھارت نے کون سا بھیان چرائے تھا تو اس کا آنسر ہوگا آپریشن دوست آپریشن دوست کی تہت دوستو بھارت بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے آپریشن دوست کی تہت بھارت نے ترکی میں فیلڈ ہسپیٹل بنایا ہے وہ بھی ریکارڈ ٹائم میں بھارتی سینہ نے ترکی کے بھوکمپ پراباویت ہاتائے میں اپنا اسپتال کھڑا کیا ہے جہاں ملبے سے نکالے گئے لوگوں کا بھارتی سینہ جس طرح سے ترکی اور سیریا دونوں ہی دیشوں میں مدد کر رہی ہے اس کے لئے دوستو ہم آپ سے نیویدن کرتے ہیں کہ انڈین آرمی کے لئے کمنٹ باکس میں جے جوان اور جے ہند ضرور ضرور لکھیں ترکی کے لوگوں نے تو دوستو انڈین آرمی کو دیو دودھ کہہ دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انڈین آرمی کے انہی دیو دودھوں کے ہاتھوں ترکی کے لوگوں کی زندگی آباد ہو رہی ہے تباہی کے بیچ ترکی اور سیریا میں سہارا بنی ہے انڈین آرمی ترکی میں آئے بھینکر بھوکمپ نے دیش کی تصویر اس قدر بدل دی ہے کہ اب پرانی تصویروں کے سہارے اسے پہچان پانا بھی مشکل ہو رہا ہے لیکن دوستو اس بیچ انڈین آرمی بے سہارا ہو چکے لوگوں کا سہارا بنی ہوئی ہے ترکی اور سیریا میں جو بھوکمپ آیا ہے دوستو اس میں انڈین آرمی نے سوارتھ بھاو سے بینہ کسی اپیکشا کے دونوں ہی دیشوں کی لوگوں کی مدد کر رہی ہے ترکی میں بھارت چمتکار پر چمتکار کر رہا ہے انڈین آرمی وہاں پر جلوے دکھا رہی ہے لیکن پاکستان اس سے بہت زیادہ بیچین ہو رہا ہے ترکی میں آئے بھوکمپ کے بعد بھارت نے آپریشن دوست کے جریعے ترکی اور سیریا کو مدد کیا بھیج دی پاکستان تو بوخلا اٹھا ہے پاکستان کا قریبی دوست ترکی کی مدد کر کے بھارت ایک تیر سے کئی نشانیں سادھ رہا ہے کشمیر مدے پر پاکستان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ترکی نے بھی بھارت کو اپنا دوست بتایا یہی ہوتی ہے دوستو مانفتہ کی طاقت جو ترکی اتنے سمیسے بھارت کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اب بھارت نے دکھا دیا ہے کہ مصیبت آنے پہ وہ ہی اصلی دوست ہے کبھی بھارت کا بھیجا ہوا گیہو لوٹانے والا ترکی اس وقت بے پناہ درد میں ہے سات پوائنٹ آٹھ تیورتہ کے بھوکمپ نے اس دیش کو گھٹنوں پر لا دیا ہے ترکی اپنے خوبصورت شہروں کی لیے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن اس سمیہ ترکی کو نظر لگ گئی ہے ایسے مصیبت بھرے وقت میں بھارت نے ساری پرانی دشمنیوں کو بھولاتے ہوئے اپنے دیو دوتوں کو انڈین آرمی کو ترکی میں جلد سے جلد بھیجا ہے پی ایم نریندر موڈی نے اس وناشکاری بھکمپ کے بعد ٹوئیٹ کر کے جلد سے جلد ترکی کی مدد کا اعلان کر دیا بھارت نے وائیو سینہ کے مالواحق ویمانوں کی مدد سے ترکی اور سیریا میں ترنت مدد کی کھیپ بھیجی لیکن دوستو پاکستان جو ہے وہ اپنی نیچتہ کیسے بھول سکتا ہے بھارت کی اور سے جب یہ ویمان لے جائے جا رہے تھے تو پاکستان نے ان کو اپنا ائر سپیس یوز کرنے سے منع کر دیا تراصل دوستو اگر بھارت پاکستان کے جریے ترکی اور سیریا میں اپنی مدد پہنچاتا تو بھارت کو کم سمیہ لگتا لیکن پاکستان کو یہ بات حجم کیسے ہوتی وہ تو بھارت کو ہمیشہ نیچہ دکھانا چاہتا ہے پاکستان کیوں چاہے گا کہ بھارت ترکی کے قریب جائے لیکن دوستو انڈیا نارمی جس طرح سے اس سمیہ ترکی اور سیریا کی مدد کر رہی ہے ان کو ہیٹس آف ہیں اپنے ساری دشمنی بھولا کر انڈیا نارمی نسوارت بھاو سے ترکی کی مدد کر رہی ہے اب دوستو آپ کو دوسری خبر کی طرف لے کے چلتے ہیں جہاں دوستو اجیر ڈوبال اور پتن کے بیچ ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی بند کمرے میں جہاں دوستو جس پتن سے بات کرنے میں دنیا کے اچھے سے اچھے اور بڑے بڑے نتاؤں کی وارٹ لگ جاتی ہے اسی پتن سے اجیر ڈوبال نے ایک ہائی لیول میٹنگ کری ہے اجیر ڈوبال نے روسی راشپتی وادمیر پتن سے ایک گھنٹے تک آمنے سامنے بیٹھ کر بیٹھک کی اور اس بیٹھک کو آف دہ ٹیبل بیٹھک بتایا جا رہا ہے لیکن دوستو موسکو اور نئی ڈلی دونوں نے اس بیٹھک پر چپی سادھی ہوئی ہے بھارتی دوتا واس نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اجیر ڈوبال نے پتن سے ملاقات کی لیکن وستار سے نہیں بتایا اور دوستو جادہ تر ریپورٹس میں اور دوستو جادہ تر ریپورٹس میں این ایسے اجیر ڈوبال کی بیٹھک میں دھیان کندرت کیا جس میں پتن بھی شامل ہوئے اس بیٹھک میں راشپتی پتن نے پوری دنیا کی سرکشہ واتاورن اور صدیوں پرانے بھارت روس سمبندوں کو اور مجبوط کرنے کی طریقوں پر وستار سے بات کی لیکن دوستو ایسا جتائے جا رہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے بیچ اب بھارت سے جو میٹیوں ہوئی ہے اس کے بعد یوکرین پر جو حملے ہیں وہ تیز ہونے والے ہیں موسکو میں ستھیت راجنائیکوں کے انسار این ایسے اجیر ڈوبال نے راشپتی پتن سے دو بار ملاقات کی ایک بار افغانستان پر چھیتری سمواد کے حصے کے روپ میں ایران، کجاکستان، کرگستان، چین، تاجکستان ترکمینستان اور اجبیکستان کی راشتری سرکشہ صلاحکاروں کے ساتھ اس کے بعد پھر اجیر ڈوبال کو روسی نیتا دوارہ ایک گپت بند دروازے کی بیٹھک کے لئے بلائے گیا لیکن دوستو پتن اور ڈوبال کے پیچھے جو ملاقات ہوئی ہے اس سے پوری دنیا گھبرائی ہوئی ہے اور آنے والے سمیہ میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس ملاقات کا کیا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے تو دوستو ویڈیو میں ہمارے پاس آپ کے لئے ایک جروری انفارمیشن ہے دراصل آپ اس ویڈیو کا ڈسکرپشن کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں انڈین آرمی کے ساتھ ساتھ اور بھی باقی مرچنڈائز کے لنکس دیئے گئے ہیں آپ کو اگر ہمارا کام پسند آتا ہے تو ضرور آپ ان لنکس پہ کلک کیجئے اور یہ پروڈکس خرید کر آپ ہمارے چیرل کو سپورٹ کر سکتے ہیں دھنیواد موسیقی